ہیلو ایفڈی ون میں پوچھا چودری خوشی میک آور سے ویلکم ٹو مائی چینل تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کہ اگر آپ کے پیروں پر بہت زیادہ ہارڈ بال ہیں اور کافی موٹا بال ہے اور آپ کے پائلر میں اگر ایسی بھی نہیں ہے تو آپ کس طریقے سے اتنی گرمی میں جو ہے وہ ویکسنگ کر سکتے ہیں بہت ایزی ہوتا ہے کرنا تو آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہماری کلائنڈ ہیں ان کے بہت ہی ہیوی بال ہیں اور اس طریقے کے بالوں پر ویکسنگ کرنا بہت پینفل ہوتا ہے اور کافی دکت بھی آتی ہے بہت ہم جو ہیں وہ بہت ہی آسانی سے کریں گے تو دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگوں کو پورڈر لگانا ہے تو ہم لوگوں نے پورڈر لگا لیا اس کے بعد یہاں پہ ہم نورمل ویکس کر رہے ہیں رکا ویکس نہیں ہے یہ نورمل ویکس ہے تو کس طریقے سے دیکھیں ہم کریں گے ایپلیکیشن آپ لوگوں کو اس طریقے سے کرنی ہے کہ آپ لوگوں کو ایک سپون لینی ہے یا اسپیچلا ہمارے یہاں پر اسپون یوز ہوتی ہے تو ہم لوگ اسپون سے کرتے ہیں آپ کو اگر اپلیکیشن اسپیچلا سے کرنی ہو تو آپ اسپیچلا بھی یوز کر سکتے ہیں تو دیکھیں اس طریقے سے آپ لوگوں کو بہت پتلی پتلی ویکس لگانی ہے مطلب پورڈر لگائیے بہت اچھے سے تاکہ موسٹر ختم ہو جائے سکن کا اور اس کے بعد میں ویکس کو بہت پتلا پتلا لگائیے اور گرمیوں میں کیا ہوتا ہے نا ویکس کو بہت زیادہ گرم مت کیجئے کیونکہ ہماری بوڈی سے بھی ہیٹ نکلتی ہے اور ویکس بھی اگر گرم ہوگی تو وہ ہماری سکن پر بہت چپ چپ کرے گی جس کی ویسے سے ہماری ویکسنگ جو ہے وہ اچھے سے نہیں ہوگی تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے یہاں پر ویکسنگ بلکل فاسٹ فاسٹ اور بہت جلدی ہوتی ہے اور بہت ایزیلی ہو جاتی ہے کوئی بھی دکت ہم لوگوں کو نہیں آتی ہے تو اس طریقے سے دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہم لوگوں کو جو ہے وہ اپلیکیشن کرنی ہے اچھے سے اور اس کے بعد میں ہم لوگوں کو جو ہے وہ پٹی اس طریقے سے خیز دینی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں چاہے آپ نورمل ویکس کریں چاہے ریکا ویکس کریں اس طریقے سے ٹیننگ آتی ہے بہت ایزیلی نکل کر اور آپ کے جو پیروں کے جو بال ہیں وہ بہت ایزیلی نکل کر آتے ہیں applications اگر آپ پتلی پتلی کریں گے اور اگر آپ لوگوں کو پتٹی کو پل کرنا آتا ہے جیسے کہ اگر ہم لوگوں کی direction اوپر کو ہے بالو کی تو ہم لوگوں کو اوپر کو wax لگانی ہے اور نیچے کو جو ہے وہ کھیچنی ہے سب سے main ہے کہ ہم لوگوں کو wax لگانے کا اور پتٹی کو کھیچنے کا طریقہ آنا چاہیے آپ دیکھ سکتے ہیں زیادہ تر جو پیرو کی wax ہوتی ہے وہ نیچے کو ہی ہوتی ہے تو نیچے کو بالو کی direction تھی اور ہم لوگوں نے دیکھے اس طریقے سے نیچے کو ہی ویکس لگائی اور اوپر کو ہم لوگوں کو پٹی کو پل کر دینا ہے اور آج کل جو ہے نا سب سے مین یہ بھی ہے کہ پٹی کا جو تھک ہونا بہت زیادہ ضروری ہے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے بہت تھن پٹی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے گرمیوں میں ویکس جو ہے وہ بہت چپ چپ کرتی ہے تو ویکس کی پٹیوں کا بہت زیادہ دھیان رکھیں کہ آپ کی جو پٹی ہو وہ بہت ہی موٹی والی ہو مطلب کہ براون کلر کی پٹی آتی ہیں ان کو آپ تھوڑا چھوکے دیکھیں گے نا تو یہ تھوڑی موٹی ہوتی ہیں اور وائٹ کلر کی جو پٹی آتی ہیں وہ بہت جلدی بہت تھن ہوتی ہیں بہت ہی جلدی ان سے ویکس جو ہے وہ نہیں ہوتی اور گرمیوں میں تھوڑا سا اس چیز کا بھی دھیان رکھیں کہ آپ لوگ پٹی جلدی جلدی چینج کریں مطلب اگر آپ دونوں پیروں کو تین پٹیوں سے کرتے ہیں تو گرمیوں میں آپ کو چار پٹی یا پانچ پٹی بھی یوز کر سکتے ہیں آپ لوگ کوئی دکھت نہیں آئے گی تو اس طریقے سے چھوٹی چھوٹی سی چیزوں کا ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ ہم لوگ کو کیا کیا پروکوشن لینے چاہیے گرمیوں میں خاص طور سے گرمیوں اور برسات میں برسات میں بھی ویکس ہونے میں بہت جا دکھت کرتی ہے تو دیکھیں سب سے زیادہ دھیان رکھنا ہے کہ ویکس بہت گرم نہیں لینی دوسرا دھیان رکھنا ہے کہ اپلیکیشن بہت پتلی کرنی ہے چاہے آپ اسپیچلر سے کریں چاہے آپ اسپون سے کریں لیکن پتلی پتلی ویکس لگائیے تیسری بات کا آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ پٹی جو آپ لے رہے ہیں وہ تھوڑی سی موٹی ہونی چاہیے جس کی وجہ سے آپ کی پٹی جو ہے وہ جلدی سے چپ چپ نہیں کرے گی چوتھی بات جو آپ کو یاد رکھنی ہے وہ یہ رکھنی ہے کہ جلدی جلدی پٹی کو چینج کریے مطلب بہت زیادہ ایک ہی پٹی کو بار 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 یوز مت کریے کیونکہ اس پہ ویکس لگی ہوئی ہوتی ہے تو وہ بالوں کو توڑ کر لائے گی جلد سے نکال کر نہیں لائے گی تو اس طریقے سے اگر آپ ان چھوٹی چھوٹی سی باتوں کا دھیان رکھیں گے تو آپ کی ویکس بہت اچھے سے ہوگی باتیں کرتے کرتے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہمارے یہاں پر کتنا سیمپل کتنا ایزی طریقے سے جو ویکس ہو رہی ہے اس لوگ مجھے کمنٹ کرتے ہیں کہ میں ہماری بوڈی ویکس نہیں دکھاتی میں آپ کو ہاتھ اور پیروں کے علاوہ کچھ بھی بوڈی کا پارٹس پر نہیں دکھا سکتی کسی کی پیٹ کی ویکسنگ کسی کی بوڈی کی ویکسنگ میں آپ کو نہیں دکھا سکتی کیونکہ یہ چیز جو ہے وہ مجھے پسند نہیں ہے تو آپ لوگ کو ہم نے لیک ویکسنگ دکھائی جس طریقے سے آپ ہاتھوں کی اور پیروں کی ویکس کرتے ہیں اسی طریقے سے آپ پیٹ کی ویکس کر سکتے ہیں کمر کی ویکس کر سکتے ہیں فل بوڈی میں آپ اسی طریقے سے ویکس کرتے ہیں اگر آپ کو ہاتھوں کی پیروں کی ویکس کرنے آتی ہے تو آپ بہت ایزییلی بوڈی ویکس بھی کر لیں گے بہت زیادہ مشکل نہیں ہے دیکھئے ویکس کرنے کے بعد ہم لوگوں کو پیروں کو بہت اچھے سی کلین کر لینا ہے اس کے بعد ہم لوگوں کو یہ آفٹر ویکسنگ لوشن جرور یوز کرنا ہے اس کو جرور یوز کریں موسٹرائزر لگانا بہت ہی جروری ہوتا ہے آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو پلیس چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر جرور کریں اور ویڈیو کو بھی جرور لائک کریں تو چلیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں بتائیے کہ جرور ویڈیو کیسے لگی بائی بائی